سب کے سامنے آ چکا ہے آگیومنٹس ختم ہو گئی ہیں ہمارے آپ صرف ریبٹل رہ گئی ہے نئی ملحق نئی مخاری کی تو کیا چیزیں سامنے آئی ہیں میں صرف موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے لے آتا ہوں سب سے پہلے کہ پاکستان کے انصاف کے ادارے سب کے سامنے بے نکاب ہو چکے ہیں یہ نہیں کہ ان میں کیپیبلیٹی نہیں ہے ان کو تباہ کیا گیا ہے ان کو ایک خاندان نے اپنی کرپشن کرنے کے لیے اور کرپشن بچانے کے لیے انہوں نے ان اداروں کو تباہ کیا ہے جن اداروں کے اوپر ایک ملک کھڑا ہوتا ہے ہمارے میں اور مغرب میں اگر آپ فرق دیکھیں گے کامیاب ممالک میں ہیں تو صرف ایک چیز آپ کو نظر آئے گی ان کے ادارے مضبوط ہیں اگر اسرائیل پرائیم منسٹر نیٹن یاہو اگر پولیس اس کو دو دفعہ انٹیروگیٹ کرتی ہے آکے کیونکہ جو اس نے کئی توفہ لے لیا کسی سے اس پہ پولیس انٹیروگیٹ کرتی ہے اس کا مطلب وہاں کی پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے وہ کسی پرائیم منسٹر کے گھر کے غلام نہیں ہوتے جو آپ ہم نے دیکھا کل نیب کا حال نیب چیئرمن کا اسی سے حصہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کے جو سٹیٹ کے ادارے ہیں جنہوں نے پکڑ نہیں تھی پینما جیسی کرپشن یا جو اتنے اتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں جس طرح نندی پور ہے جس طرح آتے ساتھی انہوں نے چار سو اسی عرب روپیہ سیکلر ڈیٹ میں دیا آٹھ دنوں کے اندر آتے آتے یہ کدھر کون اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا یہ نیب نے کرنا تھا انویسٹیگیٹ اور نیب جو ہم نے نیب کا حال دیکھا ہے وہ ٹھیک بات کی کہ نیب کا جنازہ نکل گیا تھا کل یہ نیب کے اوپر نہ کسی کو اعتماد ہے اور سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دی ہیں نیب کے اوپر تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ نیب بجائے پاکستان کے انٹرسٹ کو پرٹیکٹ کرے ان کا صرف کام یہ ہے کہ کرپٹ رولنگ فیملی شریفوں کے انٹرسٹ کو پرٹیکٹ کرے اور صرف نیب ہی نہیں ہے ایف بی آر کا آپ نے دیکھ لیا جس کا کام ہے اس ملک کے لیے پیسہ کٹھا کریں ہم ملک چلائیں وہ ایف بی آر کا آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کیا رویہ تھا پینما کے اوپر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو یہ پیسے نکالتے ہیں یہ ان کو پر نوٹسز بھیج کے پر سودے کرتے ہیں ان سے پیسے نکالتے ہیں اور بزنسمنٹ تنگ ہے ان سے ہماری بزنسز کو نقصان پچھایا انہوں نے اس ملک میں انویسمنٹ نہیں بڑھ سکتی ان ایف بی آر اور نیب کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے اور جو رویہ ایف بی آر کا پیسے نہیں کٹھے کر سکتے ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ہمارے ڈھائی کورٹ بچے سکولوں سے باہر ہیں پینٹالیس پسنٹ پاکستان کے بچے سٹنٹڈ ہیں پورے ان کو کیونکہ خوراک نہیں ملتی کیونکہ پیسہ نہیں ہے ملک کے پاس لیکن جن لوگوں کو ان کو پیسہ لینا چاہیے جو چار سو چالیس لوگ جن کے پینما میں نام آئے تھے سپریم کورٹ پہ کل پتہ چل گیا کہ ایف بی آر کا کیا رویہ تھا اس طرف کہ ایف بی آر کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کیونکہ رولنگ فیملی ہے وہاں کیونکہ شریفوں کا نام آگیا تو یہ ادارے ایسے ہی تباہ نہیں ہوئے یہ تباہ کیے گئے ہیں اور میں یہ پورے وصوق سے کہتا ہوں کہ انہوں نے چھے باریاں لیے ان کو چھے اور باریاں دے دیں ادارے مزید تباہ ہوں گے ادارے یہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہم نے تین سال میں آکے آپ کے سامنے آج پختونخواہ کی پولیس اور مجھے فخر ہے جو ان کی پرفارمنس تھی کل آپ کے سامنے وہ پولیس ہے ہمارے پہلی باری ہے اگر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم نے پولیس کی سٹینڈرڈ اوپر لے گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو غیر سیاسی کر دیا ہم نے ایکٹ پاس کیا کہ کوئی پولیٹیکل انٹیفرنس نہیں ہو سکتی میرٹ ہے انٹی ایس سسٹم پر بھرتیاں ہیں ہم پیسے نہیں بناتے پولیس والوں کو بھرتیاں کروا کے کیونکہ ہم نے پولیس ٹھیک کیا آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس ملک میں پولیس وہ کام کر سکتی ہے کہ آپ کوئی پختونخواہ میں نہیں کہتا جی رینجلز کی ضرورت ہے کیونکہ پولیس غیر سیاسی ہے کسی سیاسی مخالف کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی ہوئی ہم سب پہ پنجاب میں ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں مجھے اشتہاری بنائے ہوئے انہوں نے اور یہ ساروں کے اوپر ساری ٹاپ لیڈرشپ ہے کیونکہ یہ پولیس کو خود تباہ کرتے ہیں انتقامی کاروائی کے لیے پولیس کو استعمال کرتے ہیں پولیس قانون کے ذریعے نہیں کام کرتی پولیس یہ شریف خاندان کے یہ جو اتنے ان کے جو پوری فوج بن گئی ہے ان سے انسٹرکشنز لیتی ہے جب تک کہ رائیونٹ سے یا کلیرنس نہ ہو ڈی ایس پی نہیں بھرتی ہو سکتا یہ نہیں کہ پنجاب کی پولیس ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ نہیں ٹھیک کرنا چاہتے اسی طرح سپیکر کو دیکھ لیں نیشنل اسیمبلی کا پروینشنل اسیمبلی پنجاب کا دیکھ لیں اس نے شباز شریف کا ریجیکٹ کر دی ریفرنس جو صاف صاف کیس آگیا ہے شگر ملز کا انہوں نے لگائی ہے ان ایریاز میں کارٹن گروئنگ ایریاز میں ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے سپیکر نے ریجیکٹ کر دیا کیس اسی طرح نواز شریف کا یہ کومیس پہ جو درباری ہے یہاں ان کا نیشنل اسیمبلی میں اس نے ریجیکٹ کر دیا میرا بھیج دیا یعنی جس کا نام ہی نہیں ہے پینما میں کوئی نئی چیز آئی نہیں ہے میرا کیس انہوں نے بھیج دیا الیکشن کمیشن کو اور صرف سپیکر نے یہ نہیں کیا کہ میرا کیس بھیجائے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں پینما سے یعنی کہ میں اگر آپوزشن کا کام کر رہا ہوں آپوزشن کام ہے کیا کہ لوگوں کا پیسہ چوریوں اس کی نشان دے کرے کانون توڑے اس کی نشان دے کرے ہم اپنا کام کر رہے ہیں مجھے بلیک میل کرنے کے لیے میرا کیس بھیج دیا وہاں اور وہاں کیس الیکشن کمیشن یہ وہ الیکشن کمیشن ہیں جب جیڈیشل کمیشن بنی ہوئی تھی دوزار چودہ میں دوزار پندرہ میں تو الیکشن کمیشن گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو نونلی کو ڈیفینڈ کر رہی تھی الیکشن کمیشن ساتھ ان کے لیے پیپرز بنا رہے تھے جس طرح آپ ایف بی آر ان کے لیے پیپر بنا رہی ہے شریفوں کے لیے تب الیکشن کمیشن ان کی مدد کر رہی تھی ازاد تو وہ ہی نہیں وہ بھی ان کے ساتھ انہوں نے کوپ کیا ہوا ہے آپ آکے دکھائیں سپریم کورٹ میں ابھی تک آٹھ مہینے میں انہوں نے نہیں دکھائی کہ کہتے ہیں دوزار چھے میں ہم نے خریدے ہیں ابھی تک وہ پرچیز ڈیڈ نہیں دکھائی میری پرچیز اور سوٹ سیلز ڈیڈ فلیٹ کی پڑی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس میری منی ٹریل پڑی ہوئی ہے منی ٹریل ہے ان کا کتری اور انہوں نے جو ڈاکیمنٹ ان کو ان کے پاس پڑی ہے وہ دکھانی رہے وہ اس لیے نہیں دکھا رہے اگر اصل ڈاکیمنٹ میں مریم نواز ہیں بینیفیشری اونر اور وہ ترانوے میں انہوں نے فلیٹ یہ دوزار چھے میں نہیں لیے اس لیے چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اٹرنی جنرل نے جو آج کیا ہے مجھے شرم آئی اٹرنی جنرل کے اوپر کہ کوئی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ وہ کھڑا ہے اور بار بار سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ عوام کے آپ پاکستان سٹیٹ کے نمائندے ہیں آپ شریف گھرانے کے نمائندے نہیں ہیں یہ پیسے ہمارے سے لے رہے ہیں نیپ کا ہیٹ ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں ایف بی آر پیسہ اس قوم کا پیسہ ٹیکس پہ چل رہا ہے سارے نوکری کر رہے ہیں شریف خاندان کی سپیکر نیشنل اسیملی کا امپارشل ہونا چاہیے شریف خاندان کی نوکری کر رہے ہیں جب سٹیٹ کے ادارے انصاف نہیں دیں گے تو ہمارے پاس سپریم کورٹ کے علاوہ کونسی جگہ رہ گیا جانے کی اور ان کے چاروں کے چاروں وکیل میں اٹینی جنرل کو بھی ان کا وکیل سمجھتا ہوں چاروں کے چاروں وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو سپریم کورٹ میں نہیں فیصلہ کرنا چاہیے آپ کو سپریم کورٹ میں یہ کیس ری سننا چاہیے آج تو اس نے کمال ہی کر دیا کہتا ہے جی سیشن کورٹ کے جج کے پاس لے جاؤ یہ کیس وہ اٹینی جنرل نے آج ہادی کر دی ہے یعنی وہ باقیوں سے بھی زیادہ ان کا وکیل بنا ہوا تھا تو میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کیس کا فیصلہ آ جائے قوم کتنے نو مینے دس مینے سے اس کیس پہ پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ بلکل نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کوئی نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہو رہا ہے نہ ان کو کوئی فکر ہے کہ ملک میں ہمارے ہمسائے کیا کر رہے ہیں صرف اور صرف ساری گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ شریف خاندان کی چوری چھپانا بس اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کل فیصلہ آ جائے اور تاکہ قوم آگے بڑھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا جو اس سپریم کورٹ نے جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں جو پبلک کو اس چیزوں کی سمجھ آئی ہے وہ کبھی آنی نہیں تھی اگر یہ سپریم کورٹ میں کیس نہ آتا تو انشاءاللہ کل فیصلہ آئے گا اور ہم ابھی کہتے نہیں ہے کیا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوگا پاکستان کا فائدہ ہوگا پاکستان کی بہتری ہوگی فیصلہ آئے گا پہلے یہ پہلے کہ اگر سپریم کو یہ سجیسٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کمیشن بنانکہ یہ انویسٹکیشن کے لیے تو کیا آپ اسے اس چیز پر ایکسیپ کریں گے اور دوسرا پہلے آپ انزام لگاتے تھے کہ نونک صحافیوں کو پوچھ لیتی ہے آج خاجہ سادر پیٹ نے لگایا ہے کہ یہ تحریک میں ایک تو اس لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ کل کیس ختم ہو جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک آج پاگل ہو جائے گا تب تک مجھے ایک تو نظر آ رہا ہے وہ پھٹی جائے گا وہ جس طرح وہ وہ شروانی کے لیے وہ جو جتو جہد کر رہا ہے اور لگتا کہ اب شروانی نہیں پہنائی جائے گی اس کو چلو زبیر تو فائدہ اٹھا گئے ہیں برا بلا کہنے کا کہ اس کو گورنشپ مل گئی ہے ضمیر بیچنے کے لیے لیکن جو انہوں نے صاحب سے آج کیا ہے جس آدمی نے لفافہ جنرلزم شروع کی پاکستان میں اس کا نام ہے نواز شریف اور جس نے ہر ہر یعنی کسی کو چھوڑا نہیں جس کو پیسے پہ نہیں اس نے لگایا چھانگا مانگا کی پولٹکس انہوں نے شروع کی کبھی نہیں ہمیں بھولتا کہ مجھے خود جنرل آصف نواز نے بتایا تھا کہ مری کے گورنر ہاؤس میں بی ایم ڈبلیو سے کیچابی پکرائی رشوت دینے کے لیے آرمی چیف کو تو انہوں نے چھوڑا تو کسی نہیں ہمیں کوئٹا بینچ کو جو بریف کیس گئے سب کو پتا ہے اس لیے ہمیں مجھے اس کا جواب نہیں دینے کے لیے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ آگے نہ کل ہی فیصلہ ہو جائے تاکہ یہ جو موٹی گوینگ ہے ان کے ان کے مجھے حالات بڑے برے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو کل سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا اس کے بعد ہی میں بات کر سکتا ہوں اور کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو میں کومنٹ نہیں کروں گا ہمیں اعتماد ہے یہ پانچ ممبر بینچ پہ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے یہ 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 بھی پاکستان میں ایک نئی تاریخ بنی ہے اور اس سے کم از کم لوگوں کو سب کے سامنے آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پاکستان کے اداروں کا کے متعلق بات کہی ہے بار بار انہوں نے کہی ہے کہ اگر ادارے کام کر رہے ہوتے آج یہ کیس سپریم کورٹ میں نہ ہوتا ہے کیا جی ساٹھ دن کے لئے کوئی اختیارات نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ رینجرز موٹو گینگ دیکھیں پہلے تو رینجرز کی میں بات کرتا ہوں دیکھیں رینجرز کا آنا بڑا ضروری اس لیے ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی مسلح گروپ کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان اب ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ مسلح گروپ آپریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں یہتنا بھی پتہ ہے کہ شباز شریف نے ایک دعا کہا تھا طالبان کو کہ پنجاب کو کچھ نہ کرنا باقی پاکستان میں جو مرضی کرنا اس لیے یہ پی ٹی آئی سیاست کرنے کے لیے پینما نہیں کر رہی پی ٹی آئی بیس سال سے کہہ رہی ہے کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے سارے اس ملک میں غربت ہے ہی کرپشن کی وجہ سے یہ جو ہمارے دھائی کور بچہ سکول میں یہ کرپشن کی وجہ سے ہے کرپشن میں جو پیسہ پاکستان میں خرچ ہونا ہے وہ چوری ہو کے منی لانڈرنگ ہو کے باہر چلا جاتا ہے پاکستان تحریق انصاف کے چوہمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے کہ کل پاناما کیس کا نتیجہ آ جائے گا اس کا فیصلہ کل تک آ جائے گا